امشہ بتاؤں گا یہ جو تم نے غیروں کو خدا بنا رکھتے کوئی دلیل ہے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَا عَابِدِينَ یا یہ دلیل وغیرہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے آباؤ اجداد بھی ایسے ہی کر رہے تھے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے یہاں بھی آباؤ پہلے بھی طریقہ یہی راہ کہ غیروں کو اپنا بڑا بنایا سات سال سے اللہ کا نظام یا نہیں آسکا آج بھی غیروں کو خدا بنایا ہوا ہے دل دلیل وغیرہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَقَدْ قُوتُمْ أَرُعْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی سری غلطی میں پڑے لیں قَالُوا وَجِدْتَنَا بِالْحَقِّ امْ اَوْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ کہنے لگے ہوا ایمہ السلام کوئی حق بات لے کر آئے یا ہم سے مزاق کر رہے ہیں ہم نے جن کو خدا بنایا ہوئے ان کی آپ تردیل کر رہے ہیں کوئی حق بات لے کر آئے ہیں آپ نے نعرہ بُلَم کیا فرمایا تمہارا رب تو ہوئے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کو بنایا سجایا ہے اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں وَتَوْلَّا اِلَا قِيدًا اَسْنَامَكُمْ بَادَ اور یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بین باطل خداوں سے نمٹ لوں گا جب چونکہ بھی جاؤگے یہاں سے باہر نکلو گے تو ان باطل خداوں سے بھی میں نمٹ لوں گا اب اس کے بعد ایک جن قوم کسی تہوار میں باہر نکلی ہوئی تھی عرصت ابراہیم علیہ السلام میں کلھارا لیا اور لینے کے بعد تن تنہا کوئی افرادی قوت نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی ظاہرا مدد کرنے والا نہیں ہے تن تنہا نکلے کس کے بھروسے پر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر نکلے ایمانی طاقت کے ذریعے نکلے جرت کا مظاہرہ کیا نکل کھڑے ہوئے اور اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا قَبِيرًا لَهُمْ 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 إِلَيْهِ أَوْجِعُونَ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آج کے روشن خیال ہوتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی بڑی زیادتی ہی نے کوئی کسی کا احترام نہیں کیا لیکن وہاں ایمان کی طاقت اور سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے حنیفہ کا نام ایک اللہ کے ہو گئے تھے اس یہ ایک ہی بات سہن میں تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے اللہ کی زمین پر اللہ کی توہید ہونی چاہیے صرف ایک کے سامنے چھکنا تاکہ سب سے کر جانا یہ عبراہیم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ دیا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس سے رجوع کر سکیں واپس آگزے کا خداوں کا حشر مشر جو غیروں کو خدا بنایا کرتا ہے اس کا حشر مشر ہو جایا کرتا ہے اللہ کی ذات وہ عظمت والی ذات ہے کبریائی والی ذات ہے قدرتوں والی ذات ہے شان والی ذات ہے کہ ساری کائنات خدا نخاص کا اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کی عظمت کوئی نقصان نہ پہنچے اور ساری کائنات عبادت گزار بن جائے تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا لیکن جب دنیا کے غیروں کو خدا بنایا جاتا ہے تو کبھی ان کو حشر مشر بھی ہو جایا کرتا ہے کہنے لگے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حشر مشر کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم نظر آتا ہے بڑا ہی کوئی ظالم نظر آتا ہے آج کل کیسے نہ ہوتی تو کہتے بڑا ہی کوئی دہشت کردن نظر آتا ہے دہشت کرو انہو لمن الظالمین اس وقت ظالم کہہ دیا دہشت ہے انہو لمن الظالمین بڑا ہی ظالم ہے قانو سمعنا فتیر کروم یقابلہو حبراہیم کہنے لگے اور کون ہو سکتا ہے یا تو ایک ہی انسان ہے تن تنہا الہی میں اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ ہی ان کا ذکر کیا کرتا تو اسی نے کیا ہوگا کہنے لگے اس کو قومی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ گواہا جام بن سکے ساری قوم کو پتا چل سکے کہا ہوگا کسی نے بھی کیا ہوگا لیکن بڑا موجود ہے اور اس کے اوپر اس کے کندے پر کھلارا بھی موجود ہے اسی سے پوچھونا یہ کام کس نے کیا ہے اب سوچ میں پڑ گئے کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے ابراہیم سے ہی کہتا ہے جو خدا اپنے کو نہ بچا سکے اور اپنے چاہوں اور ہاتھوں اور کام ناک کو نہ بچا سکے وہ خدا ہمیں کیا بچا لیں گے کہنے لگے تم ہی ظالم ہو سن منکسو علا روسیم لقد علم تمہا ہنائیوں کے قون سر چک گئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کو خوب جانتے ہیں یا ہمارے خدا بول ہی نہیں سکتے یہ تو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں ہم کیسے پوچھیں ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو موقع ملا اپنے فرما قال افتا عبدون من دون اللہ ما لا ينسوكم شیعہ ولا يذركم سبیر کہلے غنصروا آلیتكم انہوں کنتم فائلین اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو اللہ یا نارکونی اور ایسی آگ ایسی آگ کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا عبدالعہیم علیہ السلام کو منجلی کے ذریعے دار دیا گیا تن تنہا ہے کوئی جماعت نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے نہ خاندان مدد کرنے والا نہ کوئی اور مدد کرنے والا جب سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آجائے کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئی کی نہیں آئی اللہ یا نارکونی بردہوں و سلام العلاء خرائیم اب آگ میں ڈال دیئے گئے تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا اپنی عزمت دکائی اپنی کبریائی دکائی اپنی شان دکائی جو میرے بردتے پر اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کا فیس کا کرے گا میں اس کو بچا کر دکھا دوں گا اور قیامت تک کے لیے یہ بات بتنا دی ارے میرے راستے پر چلنے والو میری توہین پر چلنے والو میری راموں میں گھٹنے والو اور میری وجہ سے سب کو نراز کرنے والو درنا نہیں آسنا نہ ہارنا جرت کرنا امت یا امت ہارنا نہیں میں تو اکیلِ عبرائی ان کو جن کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو ان کو بچا کر دکھنا سکتا ہوں تو میں دوستو آدمیں کہا جاتا ہے تنہا ہو اکیلے ہو ہم تو تنہا بھی نہیں ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں پھر بھی کہا جاتا ہے اگر تنہا بھی ہوں اور اکیلے بھی ہوں پھر بھی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے چتنے تنہا ہوں گے چتنے اکیلے ہوں گے اتنی زیادہ اللہ کی مدربی ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے میری بندیاں کس حال میں میری راہوں میں اٹھتے ہیں قربانیاں دیکھتے ہیں جن بھی عظیم قربانی ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی مدربی شامل حال ہو جاتی ہے اس لیے دوستو ہم نے کام کرنا ہے جیسے خبرنامے کے اندر تفصیل آ رہی ہے ہم محبت کے ساتھ دیان کے ساتھ شفقت کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہیل کے ساتھ ہر جگہ پوری قوم میں پھریں اور قوم کو حواب دیں جاکوں سے محبت کریں چوروں سے محبت کریں ویڈیوالوں سے محبت کریں انسانوں سے سب سے محبت کریں ہماری جنگ کسی انسان سے نہیں ہے ہماری جنگ باطل سے ہے ہماری جنگ فہاشی سے ہے ہماری جنگ چوری سے ہے جاکے سے ہے ظلم سے ہے سیادی سے ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم ہر ایک کو گلے لگانے کے لئے تیار ہو جائے نارا تنبیر نارا تنبیر سبیر اللہ سبیر اللہ سبیر اللہ سبیر اللہ سبیر اللہ پوری قوم اس کے لئے تیار ہو نوجوان تیار ہو بڑے تیار ہو علماء تیار ہو طلبہ تیار ہو قوم سے محبت کریں پورے پورے علاقوں میں بیت المال قائم کریں وہاں جا کے چوروں سے ملیں داکوں سے ملیں تمہارا جو فرچائے وزی سے جاری کریں گے ہم نے اپنے علاقے میں کر کے دیکھا الحمدللہ وہ داکوں جو ظلموں سے عطیہ کر رہے تھے وہ دین کا عالم کھامنے والے بن گئے وہ اسلامی نسام نافذ کرنے والے بن گئے ویڈیو والوں کی دکانوں پر جاؤ ان سے محبت سے بات کرو ہمارا کتنا سرچہ ہوا ہے ہم اس کی رقم دینے کو تیار ہے ویسے ان کے ساتھ نہ سختی کا